اسلام علیکم جی سارا نا آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مقدمہ بغاوت کا درج ہوا ہے سابق وزیراعظم نواز شیف صاحب اور آزاد کشمیر کے وزیراعظم سمیت تین سابق جنرلز اور مسلمی کی جو قیادت ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ مقدمہ دراصل کیوں درج کرایا گیا اور کس نے کرایا اور دیکھیں اب حکومت تو اس بات سے مکر رہی ہے کلی فوان چود نے کہا کہ وزیراعظم کو تو اس کا علمی نہیں تھا آج وزیراعظم نے بھی یہی کہا کہ جی ہاں وزیراعظم کو تو ان باتوں کا علمی ہوتا پھر یہ اتنا بڑا مقدمہ جس میں تین تین وزیراعظم ہیں دو سابق اور ایک سیٹنگ اور تین سابق جنرل سمیت ایک آدمی کے درخواست پر پرچہ درج ہو گیا بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا تو بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ پنجاب پولیس اس کا مطلب ہے سیاسی دباؤں سے آزاد ہو گئی وہ اتنے اتنے بڑے فیصلے خود کر سکتی ہے کاش ایسا ہوتا آپ کو پتہ ہم تو موبائل چوری ہو جائے تو اس کا پرچہ درج نہیں کروا سکتے ایک آدمی بدر رشید نامی اٹھتا ہے وہ جاتا ہے وہ جا کے درخواست دیتا ہے اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے میں آپ سے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ بدر رشید کے پیچھے اصل میں کون ہے کس نے یہ مقدمہ درج کروایا کون بدر رشید کے ساتھ گیا کس کا کون لوگ تھے جو بدر رشید کو سپورٹ کر رہے تھے اگر حکومت اس بات کو نہیں مان رہی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کے پیچھے کون ہے اچھا دیکھیں میں تھوڑا سا پیچھے جا کے بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی چار دن پہلے وزیراعظم نے اپنے ترجمانوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ آپ اگریسیولی کھیلیں بیانات دیں ان کے اپوزیشن کے ہر سب بیان کا جواب دیں اور ان کی جو کمزوری ہیں ان کے اوپر کھیلیں وہ شروع ہو گئے سارے سیاسی گیم ہے اسی طرح چلتی ہے عمران خان کا حوالے سے جو اب تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ گیرہ تنگ ہو رہے ہیں عمران خان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے تہاں کا ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان جیسے ڈائی ہارڈ کو چیئرمن بنا دیا گیا ہے نواز شریف اپنی کھچار سے نکل پڑے مریم نے بولنا شروع کر دیا اے پی سی بھی کامیاب ہو گئی نواز شریف کے تقریریں بھی آن ائر ہو گئیں مریم کے ٹویٹس بھی آن ائر ہو گئے اس کے بعد ایک ماحول یہاں پہ بن گیا پوزیشن نے جلسوں کا اعلان کر دیا اے پی سی کے بعد گرینڈ گرینڈ الائنس بن گیا اور اس کے بعد اگر حکومت چاہتی تو ایک بھی نواز شریف کی تقریر جو تھی وہ ریلیز نہیں ہو سکتی تھی لیکن ہوئی شاید عمران خان نہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو لیکن ہوا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اے پی سی بنی اور دو پیپس پارٹی اس میں ابھی تک کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن پیپس پارٹی اس کا حصہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ حوتیں ہیں جو عمران خان کو کورنر کرنا چاہی ہیں اور وہ عمران خان سے کو خوش نہیں ہے اب یہ جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوئی اس میں تو خود بہت سارے قانونی سوال ہیں مثال کے طور پہ کہ کیا ایک عام آدمی کی درخواست کے اوپر تین وزرع اعظم دو سابق اور ایک سٹنگ اور تین جنرل سابق ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے کیا پولیس اتنی آزاد ہوگی اور پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر ایک لاور کے شہری کے درخواست پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے بڑا چمب ہے اب میں آپ کو بتاؤں بدہ رشید کون ہے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور سنیں یہ سارے جو بھائی ہیں چھے بھائی ہیں یہ بارہ منگا پند ہے شکرگڑ میں وہاں کے رہنے والے ہیں وہاں سے یہ لوگ آ گئے یوسف پاک شادرہ میں اور ایک عرصے سے وہاں پہ ہیں اس نے الیکشن بھی لڑائی اسی چیئرمن کا دو سو پچپن ووٹ آہ بدہ رشید کو ملے تھے اور پھر ایک دلچس بات یہ ہے کہ بدہ رشید پہ ایک پرچہ یہ ہوا ہوا ہے کہ اسی یونین کانسل کے شیخ کاشیف کے اوپر فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا بھی ان کے اوپر مقدمہ ہے پرچہ ہے اسی طرح خواب رہتوان کا بھی ہے منشات فروشی کا بھی ہے بجلی چوری تک کا ہے ایک ایسا آدمی جو ہسٹری شیٹر ہے وہ اچانک اٹھتا ہے تھانے جاتا ہے تھانے جا کے درخواست دیتا ہے ایسے چو اس کو چائے پلاتا ہے اور اس کے درخواست کے اوپر وہ جناب علی اتنا بڑا بغاوت کا مقدمہ دج کر دیتا ہے کیا یہ آپ کو نہیں نظر آگا کہ یہ ایک سازش ہے پہلے تو اس سازش کو دیکھیں پولیس کریمنالوجی کے مطابق جب کوئی ایورٹ ہوتا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینی فیشری پور ہے اس کا بینی فیشری عمران خان تو کسی طرح بھی نہیں ہے عمران خان کی حکومت تو ڈیفینسیو ہو گئی انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں اور آج اب وزیر اطلاعات نے کہا کہ جی ریاست نہیں نہیں کر رہا ہے یہ تو کام آدمی نے کروایا ہے فواد چودری نے کل ٹویٹ میں کہا کہ جی وہ وزیراعظم عمران خان کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے یہ انہوں نے تو نہیں کروایا اب آتا ہوں میں اب اصل بات کی تب کہ پھر یہ کون تھا پنجاب کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کے ساتھ بدر رشید کی بہت ساری تصویریں بھی مارکٹ میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی سیکٹری تھانے بیٹھا رہا جب تک پرچہ دجلی ہوا اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ بدر رشید کے بھائی ہے تاہر رشید وہ شادرہ میں سرور فاؤنڈیشن کا کرتا دھرتا چیئر میں نے اب وہ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کے بہت بڑی سیاسی شخصیت کے بدر رشید اور ان کے بھائی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور جب یہ پرچہ درج ہو رہا تھا مقدمہ درج ہو رہا تھا تو ان کا سیکٹری جو ہے وہ تھانے کے اندر خود بنفس نفیس موجود تھا اور جب تک پرچہ درج نہیں ہوا وہ سیکٹری وہاں بیٹھا رہا ہے اس کا ابھی چند دنوں میں سب کے سامنے آجے گا اب وہ پنجاب کی جو عالترین شخصیت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا نام نہ آئے وہاں پہ شادرہ میں صحافیوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے سیاسی کارکنوں کے مو بند کیے جا رہے ہیں لیکن یہ سیاسی شخصیت نے جو کام کیا ہے اسے عمران حانوم کے ساتھ سخت ناراض ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ پنجاب کے بہت بڑی سیاسی شخصیت کون کو عوضے سے ہٹا دیا جائے گا وہ سیاسی شخصیت کون ہیں میں اب کل کی ویڈیو میں آپ کو پوری ثبوت کے ساتھ ان کا نام دوں گا ابھی بھی میرے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میں صرف آج آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ پنجاب کے بہت بڑی سیاسی شخصیت جس کا پاکستان پنجاب کی سیاست میں بڑا عمل دخل ہے اور کسیت تک تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کنٹروورشل بھی رہتا ہے عمران خان اکثر ان سے ناراض بھی رہتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے پوری طرح موجود ہیں اب یہ انہوں نے کیوں کروایا ہے اس کا بینیفٹ عمران خان کو ہوا یا نہیں ہوا اس پہ میں آپ سے کل بات کروں گا لیکن یہ تیہ ہے کہ عمران خان کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوا سیاسی طور پر بہت شدید نقصان ہوا مسلم لیگ نون کو بوسٹ ملا مسلم لیگ نون کے بیانیے میں تاکت آئی عوام میں اس کی پذیرائی بڑی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سیاسی شخصیت جو ایک عرصے سے میاں نواشی اور شریف فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ تعلقات برقرار ہیں اس سیاسی شخصیت نے یہ اقدام کیوں کیا اس کا عمران خان کو کیوں کس لیے ٹارگٹ کیا گیا کیوں عمران خان کے قلاب یہ سارا محول بن رہا ہے اور یہ شخص سے جو سیاسی شخصیت ہے اتنی بڑی یہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کل آپ سے بات کریں